تو حاضرین و ناظرین کیا کوئی نوجوان باوجود اس کے کہ اس کی شدت کی خواہش ہو کہ وہ بچپن میں چلا جائے کبھی آج تک ایسا ہوا ہے نہیں نہ ہوا تو جب ایک نوجوان بچپن میں نہیں جا سکتا تو گوڑا جو ہے وہ جوان بھی نہیں ہو سکتا ہاں بڑاپے کی عمر جو ہے وہ سٹھ سال تجویز کی گئی ہے سٹھ سال کے قریب ایک اندازہ ہے کہ دو سال پہلے یا دو سال زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس سے پہلے اگر بڑاپے کی علامات واضح ہوں تو پہلاج کرنے سے وہ بڑاپا چلا جائے گا لیکن جو حقیقی بڑاپا ہے وہ کبھی نہیں جا سکتا اگر چالیس سال تک پچاس سال تک کسی آدمی کی اتنی جسم میں کمزوری ہو گئی ہے کہ وہ بوڑوں جیسا نظر آ رہا ہے اس کا آپ علاج کر کے اس کی صحت بحال کر کے اس کو بڑاپے سے بجا سکتے ہیں لیکن جو عمر کے ساتھ بڑاپا آ جاتا ہے اس کو نہیں بجا سکتے ہیں ہان پتہ اس کی جو بیماری ہے اس کا علاج کرنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے اگر خشکی بڑھ گئی ہے تو حرارت پیدا کریں اگر حرارت بڑھ گئی ہے تو رتوبت پیدا کریں تاکہ اس کی جسمانی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور اگر کوئی کہے کہ گوڑا جوان ہو جاتا ہے تو یہ بات غلط ہے ہمارے ایک دوست ہمارے استاد محترم نے ایک واقعہ سنایا میں نام نہیں لوں گا ہمارے بھی وہ دوست ہیں پنسار سٹور ہے ان کا اکثر مجونے آپ بناتے ہیں حکمہ بھی لے کر جاتے ہیں عوام الناس بھی لے کر جاتے ہیں تو وہ ایک مجون بنا رہے تھے تو ایک آدمیاں کہتا ہے کہ ہم صاحب کیا بنا رہے ہیں کہتے ہیں جی طاقت کی دعائی بنا رہا ہوں کہتے ہیں یہ کتنی طاقت دیتی ہے تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جتنے جوگا کوئی ہو جتنے کوئی قابل ہو بہت اچھی بات تھی پنجابی میں انہوں نے کہا کہ جنے جوگا کوئی ہو بھئے جنے کوئی قابل ہو یعنی جتنا کوئی قابل ہو جیسے ہو ہے نا کوئی قابل ہو تو ہم شاہ نے کئی دیتے ہیں لوننے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں تو مطلب برمانی مفہوم یہ تھا کہ طاقت تو اس کی عمد کے لاز سے اس کی صیت کے لاز سے ہی ہونی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ستر سال کا بڑا ہو اور وہ کہے کہ میں ایک پچیس سال کا مقابلہ کر رہا ہوں یہ تو ایک کتری عمل ہے بڑا پا بڑا پا ہے ہاں وقت سے پہلے اگر ایک آدمی بیمار ہے تو اس کا علاج جو ہے وہ ضروری ہے اور آپ طبیب ہیں اور طبیب کا کام بھی علاج ہی کرنا ہے شفاہ اللہ نے دینی ہے لیکن قانون طب کے مطابق آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ شفاہ جیدی نہیں ہوگی وما علی ناکہ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ قانون طب اور قانون فطرت کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ